وفا بے مول وفا بے مول آج کا ٹوپک بہت زبدست ہے یہ ریسنلی ابھی ڈراما گزر ہے وفا بے مول اس پہ میں نے خود پویٹری لیکی ہے جب ہیرون کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور اس کے بابا کے فرینڈ کا بیٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ اور جس طرح پہ اس کے بابا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس لمحوں کو میں نے اپنے کلم کے ساتھ اپنے لپسوں کے ساتھ میں نے قید کیا ہوپ سو آج کی پویٹری بھی آپ سند کریں گے اور پارک کا وی ہے یہ براڈ کی پارک ہم گئے ویکنڈ پہ اور شیرون میرے ساتھ بڑا بیٹا اور ہس بین وہ بیجی تھے وہ نہیں گئتے تو ہم سودا رینے گئے تھے راستے میں پارک میں نے اور شیرون نے چاہیے کیا اور کائٹ کا ویو بھی آپ کو دکھائے کائٹ جو ہے وہ اڑا رہے ہیں کتنی اچھی لگ رہے ہیں بلکل پاکستانوالا محول لگ رہا تھا اور جو چیتے ہم نے پارک میں انجوائے کی وہ بھی آپ کو دکھائی ہیں چوکلٹ سیر پور ہے اس طرح سے تو موسم بہت زبردست آج لگ بھی بہت زبردست ہے مجھے مجھے کی کچھ ہم نے اس طرح سے چوکلٹ سیر کی رسکی پلئے تھے رسکی پلئے تھے اور یونور تھو نا پندر درنگ ہم نے فینٹا کی اس طرح سے انجوائے کیا بچے ماشاء اللہ الحمدللہ سے دیکھیں کتنا انجوائے کر رہے ہیں سب بچے ماشاء اللہ سے اور بلیب کریں اتنا سکون ہوتا ہے یہاں پارک میں بھی بچے لڑنے جگڑنے کا بلکل بھی کوئی سین نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کی ٹرن ہے یا میری ٹرن ہے اس طرح کا بھی کوئی معامل نہیں بتا سب جو بڑا سکون ہے رام شبتی اپنی باری کا جو ویٹ کرتے ہیں رائٹ دینے مجھے ہارڈ اس لئے لگ رہے تھے اس آدمے مووی بنا رہی تھی ایک آدمے پون تھا اس لئے ہارڈ تو لگنا تھا ویسے تو ہارڈ نہیں تھا پارک میں جگہ جگہ پر سفائی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی گئی اور پوری پارک میں بہت زیادہ جگہ چلا لٹر تھے جہاں پر آتنا جس طرح کوئی بھی چیز کھائیے تو آپ اس کو آسانی سے ڈال سکیں لٹر میں جو جس طرح سے آپ نے ریسپ کھائے ہیں یا کچھ چوکلٹ کھائے ہیں یا ڈرنک پیا ہے اور پارک میں آپ دیکھیں کتنا زبدست اس طرح سے سکسسائز پہ بھی تھا نا کتنی زبدست ساری اس طرح سے دیکھیں مشینیں رکھی ہوئی تھی جس کا دل کرے وہ تھوڑی سکسسائز بھی ایسے کر سکتا ہے تو اپنا موسٹی لوگ کوشش تو کرتے ہیں کہ پارک میں بھی سفائی کا خیال رکھا جائے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہر جگہ جو ہوتے ہیں جو سفائی کا خیال نہیں رکھتے چیزیں کھاپی کے زمین پر پہنگ دیتے ہیں موسم بہت خوبصورت تھا لوگ بہت دور دور بیٹھے ہوئے تھے اور پروپر جیسے پکنک بھی کر رہے تھے گراس بہت مزے کی ہے اور میں نے چپل اپنی اتار کے سائیڈ پر رکھ دیئے اور چپل اتار کے بیٹھنے کا بھی اور یہاں پہ پھر گراس کی اوپر باک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے کیونکہ بڑے کہتے ہیں کہ جو گراس کی اوپر ایک آس ہوتی ہے رات کی پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اگر پاؤں کو لگائیں پاؤں سے تلیوں کو نیچے لگائیں تو آپ کا جسم جو بہت ہیلتی رہتا ہے ماشاءاللہ تو پروپر ہم نے پکنک نہیں منایا کیونکہ بڑا بیٹا بھی بیزی تھا ہزبن بھی بیزی اور میں اور شیرو بس آئے تھے تو بس تھوڑا سا میں نے سودا لیا مارکیٹ سے تو راستے میں پارک تھی تو ہم نے تھوڑا سا چیل کر دیا ہم کچھ پلان کر کے نہیں گئے تھے تو میں نے اپنا ایک شو سی سائٹ پر رکھ دیا دوسرے سائٹ پر رکھ دیا پھر میں شیرو سے کہہ رہی تھی اس کے امیڈرز میں آپ نے فوتبال کے ساتھ آپ گول کرو تو پھر ایکنا مزہ ہے لے کرنے کا گول بہت خوبصورت ہیں اور لوگ دو بیٹھے ہوئے یہاں پکنک نہیں کر رہے ہیں وفا بے مول ہو گئی عرض کرتی ہوں کہ وفا بے مول ہو گئی وفا بے مول ہو گئی ہوا کی بیٹی بے تبار ہو گئی نازک سی گڑیا سونپ دی کس کو نازک سی گڑیا سونپ دی کس کو کانچ کی طرح توڑ کے ٹکرے ٹکرے کر دیا گہ رہے ہیں رشتوں میں بے تباری بے حسین جنم لے لیا رشتوں میں بے تباری بے حسین جنم لے لیا تو ہوا کی بیٹی بے مول ہو گئی محبت کرو اگر تو اتبار کرنا بھی سیکھ لو محبت کرو اگر تو اتبار کرنا بھی سیکھ لو کترہ کترہ خون کی آنسو رولا دیا تو نے نازو پلی میرے آنگن کی رانی نازو پلی میرے آنگن کی رانی نازو پلی میرے آنگن کی رانی مر جا گئی وفا بے مول ہو گئی کسی کی بیٹی بیٹی بنا کے بیاخ کے لائے تھے تم وفا کو کہیں مار دیا بے حسین کی انتہا ہو گئی نازو پلی بیٹی یوں باپ دیکھ نہ سکا نازو پلی بیٹی یوں باپ دیکھ نہ سکا نکتروں کی بے حسینے خون کے رشتوں کو مار دیا وفا بے مول ہو گئی ہوا کی بیٹی بے اتبار ہو گئی یہ وہ لمحے میں نے قید کیے کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے بتائی بغیر آتا ہے تو وہ اس کے سسر کو سنتا ہے کہ وہ کس طرح سے نکتری میری بیٹی کی کار ہے اور ایک نیا روپ وہ اپنے دوست کا دیکھتا ہے دوستی یاری میں بیٹیوں کے رشتے بھی کبھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ رشتے بدل جاتے ہیں تو اپنا جس طرح سے اس ڈرامے میں ہوا وفا بے مول ہوگی یہ آپ ضرور وفا بے مول ڈراما دیکھیں اور اس سے آپ کو ایک مورال لیسن میں ملتا ہے کہ جو آپ کے برادر ان لاؤ ہوتے ہیں آپ کے جو دیور ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے رشتہ اس کو ایک لیمٹ میں رکھنا چاہیے تو اگر شوہر آپ کو جس طرح سے فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ تائے چاچے کٹھے رہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی شادیاں کر کے بہویں لے آتے ہیں تو یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے آپ تائے چاچے تب تک رہیں جب تک آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی جب آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہے تو یہ سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح سے آپ کے بچے اپنی زندگی میں کتنی سٹرگل کرتے ہیں کتنی مشکل اس ڈرامی میں ہوتی ہے اس بچی نے کتنی مشکل کٹی ہے پھر خود وہ جو اس کا دوست ہے اس کا جو سسر ہے اس کی بیٹی پھر اس کا رشتہ بھی اپنے گھر کیا ہوا تھا اس نے کتنی پھر اس بچی کی لائے میں بھی کتنی آپ ڈاؤنز آئے نا مطلب جو ڈرامے ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں کبھی کبھی سبق لینا چاہیے کہ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اپنے فرینڈشپ میں رشتے نہیں کرنی چاہیے نا اور جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا کٹھے رہنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی پوشش کرنی چاہیے کہ جب تک آپ کے بچے چھوٹے تب رہ لیں جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اسے اپریٹ ہو جانا چاہیے سینڈویش بنانے کے لیے میں نے اس طرح سے کٹنگ کی ہے راؤنڈ وان اور میں نے چیز بھی اس طرح سے راؤنڈ کی ہے اور جو راؤنڈ سے بچی ہے چیز وہ میں نے زائعنے کی میں نے کٹنگ کی ہے دیکھیں چیزی سا مجھے دار ہے ابھی میں انجوائے کرنے لگی ہوں دیکھیں واؤ ہی 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 فیوریٹ آپ کے کیکمب ہے ہم مشکر الحمدللہ اس پی ہے کیونکہ میرے لئے ایزی اسی لئے ہے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتے ہوں کہ میں چیزیں جو ہیں چاپ کر کے چیزیں جو ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے واش کرتی ہوں اور پھر فریزنگ بیگ میں ڈال کے رکھ لیتی ہیں یہ اوملیٹ سینڈویچ ہے چیز بھی جائے گا اس میں اور سبزی بھی جائے گی اور ایگز بھی جائیں گے اور یہ بڑا مزے کا سینڈویچ ہے آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں اس میں میں نے گرین چیلی اک لی ہے گرین لیکس لیے ہیں اور کورینڈا لیے ہیں اور کیپسیکم گٹی ہوئی لیے ہیں یہ فریزر سے میں نے نکالی ہے اور مشروم لیے ہیں آپ اپنے صاحب سے کوئی بھی ویجٹیبل ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی لیے ہیں بلیک پیپلی ہے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ لیے ہیں ٹو ایگز لیے ہیں بٹر لیے ہیں ساتھ چیز ہے ساتھ پورنگ کے لیے جوگ گیا اس طرح سے جوگ چاہیے آپ کو پورنگ کے لیے اور چلیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائس ہے ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لیے ہیں اپنا راؤنڈ پیس جو ہیں اس طرح گرین چیلی جائے گی گرین لیگز کوریانڈر کیپسی کوم مشروم بھی جائے گا ریڈ چیلی پوڈر جائے گا بلیک پیپر اور سالٹ پین میں ڈال لیے تھوڑی سالٹ میں نے تھوڑا سا دیسی گی ڈالا ہے دو چھٹکی اور اس کی اوپر ابھی میں بریڈ لگا دوں گی ابھی ہم پور کریں گے ایگز میں جو میں نے ساری سکتے ہیں انکلوڈ کی اس میں انکلوڈ کریں گے دیکھیں ماشاءالالحمدللہ پورنگ ہو چکی بچیوی چیز تھی ساری وہ میں اوپر پہلے لگا دوں گی یہ بچیوی چیز ہے ابھی چیز لگائیے اوپر ابھی بریڈ کا پیس راؤنڈ لگائیں گے اب اس کو ٹرن کرنے گے ٹرن کر کے ون منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں گے دیکھیں ماشاءالالحمدللہ کتنا زبدس کلر آیا ہے کتنا کریسپی سا ابھی ہم اس کو کور کریں گے ضروری نہیں کہ آپ فرائی پین میں بنائیں اس لانے آپ تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں ہمارا سینڈ ڈوش ریڈی ہو چکے ہیں میں نے فریش پارسلے کے ساتھ اس کو گانش کیا ہے ویکنڈ بریکفاس ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءالالحمدللہ ہم تو بریکفاس میں ویجیٹیبلز بھی کھا لیتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے کہ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں سمبر ٹمیٹھو اور سات چیز اوملیٹ سینڈ بیچ بہت مزے کا ڈلیشیس سا سات اورنجوز گر کا سمال لینے کے لیے ہم ٹاؤن گئے تو اس طرح سے ٹاؤن میں انسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا آپ نے دیکھا کہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو جو روڈ کی سائٹز ہوتی ہیں وہاں پہ سرور گر کی جو بارڈ ہوتی ہے وہ میٹل کی اس طرح سے لگا دی جاتی ہے آج ہم دو طرح کے سینڈویچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ایک پہلے راؤنڈ والا کیا تھا اور ایک یہ والا چیز والا دونوں ڈیفرینٹ ہے ایک ہم نے فرائی پین میں بنایا جو دوسرا یہ ہم نے اس طرح سے گریل میں بنایا اس پر ہم نے چیکن لگایا ہے چیکن جو ہے نا وہ ہم نے لے کے تو اس میں نمک میٹھ مسالہ سب کچھ ڈال کے ہنڈی میں اس کو ہم نے جس طرح سے سٹیم کرتے ہیں سٹیم کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹی توڑی تھی پھر ساتھ ہم نے کیپسکم لگا دیے اور ساتھ مشروعوں لگا دیے تھوڑا سا بلیک وپر ڈالا بہت مزے کے ڈیلیشیس سینڈویچ ریڈیو آج کا ویلوگ بھی آپ نے مہت انجوائی کیا ہوگا دو طرح کے سینڈویچ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بڈالفی پارک دکھا ہے وفا بے مول ڈراما آپ کو ساری سٹوری آپ کو بتائی اور پوئیٹری آپ کو اگر پساند ہے تو ضرور اپنے میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اللہ فیر